اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل دیسی ایر بلٹیوب ناظرین آج کس ویڈیو میں ہم عورتوں کے مطلق ایک ایسی انفومیشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ خواتین میں انڈوں کا ناب بننا آج کل خواتین میں انڈے ناب بننے کی بیماری عام ہے انڈے ناب بننا بے اولادی کو جنم دیتی ہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں ہم چیز کو ڈسکس کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے کیوں ہوتی اور کس وجہ سے ہوتی ہے تو دوستو اگر آپ میرے افیشل یوٹیوب چینل دیسی ایر بلٹیوب پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ اسی طرح کی مزید آنے والے انفرمیٹی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے ناظرین عورتوں میں مہانہ آیام ختم ہونے کے بعد سے لے کر اگلی بار آیام شروع ہونے تک مہینہ میں ایک بار بیزہ دانے سے انڈوں کا اخراج ہوتا ہے خاتون کی بیزہ کی عمر جو ہوتی ہے یعنی انڈوں کی جو عمر ہوتی ہے وہ چار سے بارہ گھنٹے تک ہوتی ہے جبکہ مرد کے جو جیسی عورت کے اندر سے تین سے پانچ دن تک زندہ رہ سکتے ہیں عورتوں میں ایک مسئلہ انڈے نہ بننا یا پھر کمزور بننا دوسری صورتوں میں انڈے بھی بنتے ہیں دونوں میاں بی بھی بھی صحت مند ہوتے ہیں اس کے باوجود حمل نہیں ٹھہرتا ایسی خواتین جن کو مہواری چھبیس دن بعد آتی ہو ایسی عورتوں میں گیارمیں سے لے کر چودمیں دن تک بیزہ دانی میں انڈوں کا اخراج ہوتا ہے اس لئے ایسی شادی شدہ خواتین کو ان دنوں میں ہمبستری کرنی چاہیے اور جن عورتوں کو اٹھائیس دن بعد مہواری آتی ہو ان کی بیزہ دانی سے انڈوں کا اخراج تیرمیں دن سے سولمیں دن تک ہوتا ہے ایسی خواتین جن کو مہواری تیس دن بعد آتی ہو ان کی بیزدانی میں انڈوں کا اخراج مواری کے پندرمیں دن سے لے کر اٹھارویں دن تک ہوتا ہے اس لیے ایسی شادی شدہ خواتین کو ان دنوں ہم بستری کرنی چاہیے جنہیں خواتین کے انڈے نہ بنتے ہوں چند انڈے لیں اگر دیسی مل جائیں تو بہت زیادہ بہتر ہیں ان کو بوائل کر کے ان کا چھلکہ اتار لیں اور اتار کر اس کے چھلکے کو پیس لیں جتنی مقدار میں انڈوں کا پاودر ہو اتنی مقدار میں آپ نے اس میں شہر ڈال دینا ہے اب اس پیسٹ کو مکس کر کے آپ نے صبح و شام آدھا آدھا چمچ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ اس سے آپ کا ارہم مضبوط ہوگا انڈے بھی بنیں گے اور صحت مند بھی بنیں گے ناظرین یہ تھی کچھ انفارمیشن اگر میرے بھی اچھے لگے تو ویڈیو پر لائک شیئر کمیٹ ضرور کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے شکریہ